بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں کہ کرگی پھلی کا ایک بہت کارامد اور اثردار نقصہ اس علاج کو چند دن استعمال کرنے سے گھٹنوں سے چکناہٹ کی کمی جوروں کا درد کمر میں درد موہوں کا درد جسم اور ہڈیوں میں درد اور جوروں سے ٹک ٹک کی آوازیں آنا انشاءاللہ یہ تمام تردکلیف ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہ نقصہ مردوں اور خواتین کی پشیدہ کمزوری کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاج کے استعمال سے خواتین کو تھکاوٹ سستی سارچکرانا اور جسم میں درد تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی آئیے جانتے ہیں اس نقصے کو بنانے اور استعمال کرنے کا آسان طریقہ کیکر کا درخت یہ ہمارے ارد گرد سرکوں کا کنارے یا کھیتوں میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے اس درخت کی چھال اس کے پتے اس کی گوند اور اس کی پھلی اس کے پھل ہر چیز میں ہمارے جسم میں بیماری کا علاج پشیدہ ہے لیکن آج ہم جانیں گے کیکر کی پھلی کا ایک بہت زبردست نقصہ اس میں آپ کو کیکر سے ان پھلیوں کو توڑنا ہوگا اور ان کو سائے میں خوشک کر لیں جب یہ پھلیاں خوشک ہو جائیں تو ان کو باریک پیس کر صفوف بنا لیں اور اس صفوف کو محفوظ کر لیں آپ اس صفوف کو استعمال کرنے کے دو طریقے استعمال کریں دو طریقے سے استعمال کریں اگر آپ کے جسم میں کسی بھی حصے میں درد ہو جیسا کہ جو ہوں کمر ہڈیوں میں موہوں کا درد یا گھٹنوں میں تکلیف ہو ہڈیوں کا کوئی مسئلہ ہو تو صبح و شام ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک چمچ کیکر کی پھلی کا صفوف اور ایک چمچ شہد ملا کر استعمال کریں آپ کی ہڈیوں کی کمزوری اور خوشک جور اور جوانی جیسے لیسدار اور مضبوط ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ پوشیدہ کمزوری کا شکار ہیں تو وہ مارد یا عورتیں انہیں چاہیے کہ پچاس گرام کیکر کی پھلی کے پاورڈر میں بیس گرام مصری ملا کر مکس کر لیں اب اس صفوف کو صبح و شام ایک گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں میرے ایسے بہن بھائی جن کے سپرم کمزور ہیں یا مر چکے ہیں یا پھر کمزور ہیں اس طریقہ علاج سے انشاءاللہ شفا ہوگی اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو مصری شہد کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے شکریہ